اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز ایچڈی اور میں ہوں سو بزیاء جانتے ہیں سادیا بدول سے کہ ان کے پاس آج کی کیا نئی خبریں ہیں جی سادیا خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے بیوروچیف بی این این نیوز شاہد میمن کی ریپورٹ کے مطابق منتخب نمائندوں کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا گیا ہے اگر پانی کی کمی کا دوبارہ سامنا کرنا پڑا تو دوبارہ احتجاج کیا جائے گا نارا کینال ایریا وارٹر بورٹ میں آبادگاروں کے نام پر سرکاری لوگ بیٹے ہیں جو آبادگاروں کے نمائندگی نہیں کرتے ان خیالات کا اظہار نارا ٹیل آبادگار ویلفیر اسوسییشن نارا کینال سے نکلنے والے جمڑاؤ اور مٹھڑاؤ کینال کے آخری حصوں میں زرعی پانی کی قلت کے خلاف سترہ دن تک احتجاج کرنے والے رینماوں میر اجاز تالپور ارباب انور پروفیسر محمد یوسف راج پود زاہد نون اور دیگر نے پریس کانفرنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز لگائے جانے والے دھرنا منتخب نمائندوں کی یقین دہانی پر ختم کیا گیا ہے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ شاخوں کے آخری حصوں میں پانی کی کمی کو دور کیا جائے اور آخری حصے تک پانی پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پانی کی نگرانی کرنے کے لیے زلائی کانسل کے چیرمن میر انور علی خان تالپور کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کمیشنر ڈی آئی جی اور دیگر میمبر ہوں گے جبکہ سب ڈیویجن کی سطح پر بھی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو پانی کی چوری کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گی انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر میر تارک تالپور اور میر انور علی خان تالپور نے صوبائی وزیر آپ پاشی سے بات کی ہے جس سے پانی کی کمی میں بہتری کی امید ہے انہوں نے کہا کہ اگر پانی کی کمی کو دور نہ کیا گیا تو دوبارہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا نارا کینال ایریا وارٹر بورٹ میں آبادگاروں کے نام پر سرکاری لوگ بیٹھے ہیں جو آبادگاروں کے نمائندگی نہیں کرتے بلکہ سرکاری افسران کی حمایت کرتے ہیں